نمشکار دوستوں میں ہوں ایزے چودری آج آپ کے سامنے پھر سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور مطر آزم رپیسی فرشٹ گریڈ کے لیے ایک بہت مہتپن ویشیہ پر بات کرنے والے ہیں سیوازی مہاراج اور مراتا سامراج ہیں تو شروع سے لاشت تک پورے ویڈیو کو دھیان سے سنیے گا اور پلیز لائک ضرور کیجئے گا دیکھیں مطر اس ویڈیو کے لاشت میں کچھ مہتپن کشن بھی دیئے ہیں یہ ویڈیو سیوازی کے بارے میں ہے جو پیشوہ ہیں ان کے بارے میں الگ سی ویڈیو بنائے جائے گا کیونکہ اس ویڈیو میں بھی کچھ میٹر دیا ہے میں نے تو بہت بڑا ویڈیو بن جائے گا وہ اس ویڈیو میں ہم سیوازی مہاراج کے بارے میں دیکھیں گے اور نیکسٹ ویڈیو جو ہے اس میں جو پیشوہ ہوئے ہیں جیسے بازی راو وغیر آپ نے نام سنے ہوں گے تو ان پیشوہوں کے بارے میں پڑھیں گے تو شروع سے لات تک پورا دھیان سے سنیے گا اور پلیز زیادہ زیادہ سنکھیا میں شیئر کیجئے اپنے مطروں کے ساتھ دیکھیں مطروں جو ہمارا ٹوپک ہے سیوازی سیوازی کیول ایک وشے کا ٹوپک نہیں ہے گی ہم چاہیے کسی بھی گریڈ کے ودیارتی ہو چاہیے رس کی تیاری کر رہے ہو چاہیے ریٹ ہو چاہیے فرسٹ گریڈ ہو چاہیے سیکنڈ گریڈ ہو ہمیں سیوازی کے بارے میں پتا ہونا چاہیے اگر ہمارے وشے نام بھی ہوتا تو بھی ہمیں ان کے بارے میں پتا ہونا چاہیے حالانکہ ان کے بارے میں بتانے کے لیے بہت کچھ ہے لیکن چونکہ ایکزام کے پوئنٹ آف یو سے ہمیں چلنا ہے اس لئے ہم پوئنٹ ٹو پوئنٹ ہی بات کریں گے اس میں دیکھیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں سیوازی مہاراج کے بارے میں کہ اس سمیں کیا استثیت تھی دیکھیں سیوازی کے جو پتا جی ہیں سہا جی بوسلے یہ بیجاپور جو تھا اس سمیں بیجاپور کے سامن تھے اور بیجاپور میں سلطان تھا اس سمیں کی جو استطی ہے وہ ایک بار میں آپ کو میپ کے مادہم سے دکھاتا ہوں اس میں یہ میپ ہے ایک بار اس میں آپ تھوڑا سا دیکھ لیجیے میں کچھ چیزیں آپ کو سمجھا دیتا ہوں دیکھیں یہ استطی ہے سترہ سو ساٹھ کی کہ سترہ سو ساٹھ کے سمیں مراتہ سامراجے کیسا تھا تو یہ جو یلو کلر میں ہے اس میں آپ دیکھ لیجیے سترہ سو ساٹھ کا کیا سمیں ہے سترہ سو اکسٹھ میں یعنی سکسٹی ون ون میں پانی پت کا تیسرا یود ہوتا ہے مراتھوں کے بیچ میں مراتھے اور اہمش ہے عبدالی کے بیچ میں تو اس سے پہل تک کی استطی یہ ہے یہ جو یلو کلر میں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ویسال سامراجے ہے مراتھوں کا ایک پرکار سے مراتے ہی مراتے ہیں جن کا راجے ہے جن کے ادھکار ہیں یہاں پہ ہمارے کام کے ہیں یہ جگہ دیکھیں اس میں یہ تو ہے بیزاپور یہ نام بار بار آئے گا بیزاپور ورطمان میں کام پڑتا ہے کرناٹک میں ابھی اس کا نام بیزاپورا ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے اس نائم بیزاپور تھا اور اب بیزاپورا کر کے اس طرح سے کچھ نام ہے یہاں ہے ستارہ یہ ہے پونا تو یہ سب مہاراشٹرا کے یہ جو باقی بھاگ ہیں یہ مہاراشٹرا کے ہیں بیزاپور جو ہے یہ ہے کرناٹک کا بھاگ اس طرح سے میپ میں ہم دیکھیں گے اور ایک سیواجی جو ہے وہ اپنی رازدانی بنائیں گے رائے گڑ تو رائے گڑ جو ہے وہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے رائے گڑ یہیں رہے گا ادھر یہ پونا کے یہ جو اس طرف سے یہیں ہے رائے گڑ ادھر جو چھتیس گڑ والا رائے گڑ وہ نہیں ہے سیواجی کی رازدانی جو رائے گڑ بنے گی بار بار نام آئے گا رائے گڑ وہ مہاراشٹرا میں ہی ہے اور ادھر اسی ایریے میں ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے یہاں ہے سورت جسے سیواجی نے دو بار لوٹا تھا وہ بھی ہم دیکھیں گے تو کچھ ایک شطر ہے آپ کو دھیان میں رکھے گا یہ اورنگ آباد ہے یہ ناکپور ہے یہ مہاراشٹرا کے بھاگ ہیں یہاں یہ گوہ ہے یہ بومبے اور یہ اس سمیں کی جو انے سامراجے تھے میسور کا ہے ادھر تھا نیزام یہ نیزام کا ہے ہیدر آباد کا نیزام ادھر میسور یہاں تھا یہ بنگال یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بنگال ہے اور یہ عوض ہے ادھر اور ادھر ہے یہ سندھ تو یہ دیکھیں یہ گوگل میپ ہے اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں یہ ادھر اوپر صورت ہے جو کی گزرات میں ہے یہ ناسک اور مومبئی پونے یہ مومبئی ہے یہ ہے پونے تو شروع میں سہا جی بونسلے جو سیوازی کی پتا جی ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کو پونے کی جاگیر دی تھی تو یہ بچپن وغیرہ سیوازی کا یہی بیتا ہے تو یہ آپ دھیان میں رکھے گا یہ جو ریڈ کلر کا نیسان آپ کے سامنے ہے یہ جگہ ہے یہ ہے رائی گڑ یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ریڈ کلر میں آپ کے سامنے نیشان ہے یہ پوائنٹ یہاں یہ رائی گڑ ہے جو کہ سیوازی کی رازدانی تھی اور اس میں آپ دیکھے گا یہ جو ویجاپورا ہے ویجاپورا یہاں یہ ہے ویجاپور جو کہاں ہے ورطمان کرنا ٹکنے تو کچھ ایک چیزیں آپ دھیان میں رکھے گا اور یہ ہے ویر سیوازی مہاراج کا چیتر جو کہ اوریجنل چیتر بتایا جاتا ہے ان کا کہ سیوازی بلکل ایسی دیکھتے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیوازی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں آگے تو آپ کو بتایا جیسے کہ کہ سیوازی جو ہیں ان کے پتا جی ساہجی بونسلے یا بیجاپور کے سامن تھے سولہ سو ستائیس سے سولہ سو اسی یہ سیوازی کا جنم ہے سولہ سو ستائیس میں سیوازی کا جنم ہوتا ہے اور سولہ سو اسی میں سیوازی کی مرتب ہوتی ہے دیکھیں سولہ سو ستائیس سے مجھے دھیان میں آئے ایک مغل سمرات اور ہیں جن کے مرتب ہوئی تھی سولہ سو ستائیس میں کس مغل سمرات کی مرتب ہوئی تھی جہانگیر کی اور جس میں سیوازی کا جنم ہوا اسی ورش اور سولہ سو اسی میں راج پتانہ کے ایک ویر ساسک ہے میوار کے مہارانہ راج سنگھ ان کی بھی مرتب کب ہوئی تھی سولہ سو اسی میں تو سیوازی کی مرتب اور مہارانہ راج سنگھ کی مرتب یہ ایک ہی ورش ہے ان کا ماتا کا نام تھا جی جا بھائی یہ دیٹ دھیان میں رکھے گا جنم کب ہوتا ہے بیس اپریل سولہ سو ستائیس دیکھیں کہیں کہیں ان کا جو جنم ہے سولہ سو تیس بھی لکھا ملتا ہے لیکن آپ کو یہ اوثنٹی کتابوں کے سابسی یہی چیزیں ماننی ہے ڈیٹ ویٹ میں تھوڑا آپ کو ملے گا چینج لیکن زیادہ ان چیزوں پر ڈیٹ پہ نہیں جانا ہے مہین سولہ سو ستائیس دیان میں رکھنا ہے شیو نیر دورگ میں ہوا تھا ویری ویری موشٹ یہ پونا کے نکٹ ہے جنار کے نکٹ ہے جنار بھی کہتے ہیں یہاں جنار کے نکٹ ہوا تھا شیو نیر کے دورگ میں ساہ جی بہنسلے جو ہے ان کے ایک انیے پتنے بھی تھی تکابائی مہیتے تو یہ جو جیجا بہی ہے یہ ان کے ساتھ میں نہیں رہتے تھے ساہ جی بہنسلے کے جیجا بہی اور جو ساہ جی بہنسلے کے پتا جی تھے کون دیو یعنی سیوہ جی کے دادا جی یہ تھے ان کے سنگرکشک تو ان کا بچپن سیوہ جی کا اپنی ماتا اور اپنی دادا جی کے پاس میں بھی تھا تو ان کو یہ ویر جو ہمارے رامائن مہابارت کی قطعیں ہیں ویر یوداؤں کے بارے میں ہے ان کے بارے میں بتاتے تھے سینک شکشہ ملے ان کو اپنے دادا جی سے تو آپ دھیان میں رکھے گا سیوہ جی کے سنگرکش کون ہے دادا کون دیو اور آدھیہتمی گروہ کون تھے ان کے سمرت سوامی رام داس تو کچھ ایک چیزیں دھیان میں رکھے گا سیوہ جی کا بچپن اپنی ماتا جی جا بائی اور اپنے دادا جی کے ساتھ بیتا سیوہ جی کا جو ویوہ ہے وہ سولہ سو چالیس میں ہوتا ہے سائی بھائی نیبالکر سے دھیان میں رکھے گا جب تیرہ سال کی آئیو تھی سیوہ جی کی تو ان کا ویوہ ہے سائی بھائی نیبالکر سے ہوتا ہے سائی بھائی نیبالکر سے ہی ان کو اپنے ویر پتر کی پرابتی ہوئی سنبھا جی مطروں سنبھا جی تو اتنے ویر تھے ایک سو چالیس لڑائیاں لڑی تھی سنبھا جی نے اور کبھی بھی کسی بھی لڑائی میں یہ پراست نہیں ہوئے سنبھا جی ان کے بارے میں بات کریں گے بہت ویر تھے یہ شوریتہ کے لیے جانے جاتے تھے اپنی ویرتہ کے لیے سہا جی بھونسلے نے سیوہ جی کو پونا کی جاگیر پردان کی تھی اب ہم بات کرتے ہیں نیکٹ پورنٹ سیوہ جی کے سینک ابھیان کے بارے میں دیکھیں سب سے پہلے سیوہ جی نے 1643 میں سیہیں گھڑ درگ کو ویجیت کیا 1646 میں تورن درگ اسے بیجاپور کے سلطان محمد آدیل شاہ سے انہوں نے پرابت کیا اس میں بیجاپور کا سلطان کون تھا محمد آدیل شاہ ہے تو سیوہ جی کی پہلی مہتپون ویجے جو مانی جاتی ہے وہ ہے تورن درگ تو کئی بار بک میں آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ سیوہ جی کی پہلی ویجے ہے وہ تھی تورن درگ تو چونکہ یہ پرثم مہتپون ویجے ہے اس لئے کئی بار ڈاریٹ بھی لگ دیتے ہیں پرثم ویجے جبکہ پرثم جو ان کی ویجے ہے وہ 1643 کے سینہیں گھڑ درگ کی ویجے ہیں 1646 1646 میں تورن درگ کو ویجیت کیا اس کے بعد 1656 میں رائے گھڑ کو سیوہ جی نے اپنی رازدہ نہیں بنائے آپ کو ہم بتا چکا ہوں رائے گھڑ کہاں پہ ہے یہ مہاراشتہ میں ہی ہے 16 ستیاؤن میں سیوہ جی کا مقابلہ موگلوں سے ہوتا ہے پہلی بار جب وہ بیجاپور کی اور سے لڑے تھے بیجاپور کی اور سے لڑے ہیں موگلوں سے پہلی بار 16 ستیاؤن میں اب بات کرتے ہیں افضل خان دیکھیں مطروں جیسے جیسے سیوہ جی کی ویرتہ شوریتہ اور سیوہ جی زیادہ سے زیادہ جس پرکار سے کلوں کو ویجید کر رہے تھے کیونکہ اس سمیں مراتھیں بھکھ رہے وے تھے اور باقی جو بھی جیسے کئی یہ سلطان وغیرہ تھے ان کے یہاں کام کرتے تھے سیوہ جی نے ان سبھی مراتھوں کو ایک ساتھ کیا اور ایک ہند سوراج ایک ہند سامراجی کا سپنا دیکھا اور سیوہ جی سیوہ جی دیرے دیرے آگے بڑھ رہے تھے بیجا پور کا جو سلطان ہے اسے یہ بردست نہیں ہو رہا تھا اور اب سیوہ جی کو مارنے کے لیے آدیل شاہ نے اپنے ایک سینہ پتی تھا جس کا نام دا افضل خان اسے بھیجا افضل خان اتنے دعوے کے ساتھ یہ کہتا تھا کہ میں اپنے گھوڑے سے اترے بنا ہی سیوہ جی کو بندی بنا کر کے لے آؤں گا اتنا اوور کونفیڈنس میں تھا اب دیکھیں یہ سیوہ جی سے ملاقات کرے گا ان کے جو وارتہ ہے سیوہ جی اور افضل خان کی وہ کہاں ہوتی ہے پرتاب گھڑ کے پارنامکستان پہ یہ پرتاب گھڑ آپ یہاں کا مت سمجھ لیجیے گا راجستان والا پرتاب گھڑ یہ مہاراشتہ کے استان ہے اور جو افضل خان کا دو تھا کشن جی بہت انہوں نے سیوہ جی کو پہلے ہی اوگت کروا دیا تھا کہ یہ افضل خان کی جو منصہ ہے اس کے من میں چھل ہے کپٹ ہے وہ آپ سے ملنے کے بھانے آپ پر وار کرے گا اکیلے میں تو سیوہ جی پوری جو ہے پوری تیاری کے ساتھ میں گئے جیسے انہوں نے جو ٹوپی پہنی لوہے کی ٹوپی پورا رکشہ کوچ اور ہاتھ میں جیسے ہے ان کے جس طرح ہتیار چھپا کے رکھا باغن کہتے تھے اس کو تو کئی پوری تیاری کے ساتھ میں گئے اور چونکہ جو افضل خان ہے بہت بڑا تھا وشال کا ہی دیکھتا تھا تو یہاں تک کہتے ہیں کہ سیوہ جی نے افضل خان کی ہائٹ اور ہیلتھ کے ایک ویٹی کے ساتھ میں کئی سمیں تک ابھیاز تک کیا تھا کہ کس پرکار سے اگر افضل خان مجھے اکیلے ملے گا اور مجھے مارنے کا پریعاست کرے میں کیسے اس کو پراست کر سکتا ہوں اتنے تیز سرار دیماغ والے تھے سیوہ جی اور ویر تو تھے اب دونوں کی بہنٹ ہوتی ہے اور افضل خان نے سیوہ جی کو گلے ملنے کے بھانے کی وہ ان سے گلے ملتا ہے اور سیوہ جی کے پیٹ پر وار کیا چاکو سے جو بھی اس کے پاس ہتیار تھا لیکن چونکہ سیوہ جی کی سرکشا کے ساتھ تھے ان کے اس چیز کا کوئی اثر نہیں ہوا انہوں نے پہلے سے ایک لوئے کا اثر پہن رکھاتا اندر اور انہوں نے اپنے اس ہتیار سے اس کو پورا چیر دیا اس کے پیٹ کو چیر دیا اب دون خان مارا جاتا ہے اب اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں سیوہ جی اور مگلوں کے بارے میں مطروں جس طرح سے سیوہ جی کی لوگ پریتہ چارو اور بڑھ رہی تھی اس سے اورنگ جیب کو بہت زیادہ تکلیف تھی اورنگ جیب نے سولہ سو ساٹھ میں اپنے ماما سائستہ خان کو بیجا کہ آپ جا کے سیوہ جی کو پراست کرو اب دیکھیں اورنگ جیب یہاں وہ گلتی کرنے جا رہا ہے کہ جس کی برپائی یہ کبھی نہیں کر پائے گا ایک بار یہ دکشن میں انٹری کیا سیوہ جی کو پراست کرنے کے لیے پوری عمر اورنگ جیب کبھی کامیاب نہیں ہوا اس دکشن سے وہ نکل ہی نہیں پایا اس کے جیون کے پچیس سال جو اورنگ جیب کے لاشٹ میں وہ پورا دکشن ہی لے ڈوبا اس اورنگ جیب کو تو اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کیا ڈیٹیل میں یہ اپنے ماما سائستہ خان کو بیجتا ہے سیوہ جی کو پراست کرنے کے لیے اس سائستہ خان نے پونہ پر عدکار کر لیا لیکن پندرہ اپریل سولہ سو تریسٹھ کو ارد راتری میں سیوہ جی اپنے لگ بگ چار سو سینکوں کے ساتھ آتے ہیں اور ان سبھی کو بے وکوب سا بناتے ہیں جیسے ان کے جو رکشک تھے سائستہ خان کے انہوں نے روکنے کا پریاس کیا سیوہ جی کو سیوہ جی نے یہ کہا کہ ہم تو انہی کے سینک ہیں براتھا ہیں انہی کی مغلو کی ہی سینہ میں ہے اس طرح سے کر کے اور ارد راتی کو سیوہ جی نے آکرمن کر دیا سائستہ خان جو ہے وہ اپنی جان بچا کے بھاگ جاتا ہے لیکن اس کا بیٹا فتح خان اور کئی رانیاں اس میں ماری جاتی ہیں تو یہاں سائستہ خان بھاگیا ہے یہاں سے حالانکہ اورنگ جیب سائستہ خان سے بہت ناراض ہوا تھا کہ تم سیوہ جی کو پکڑنے میں ایس افل رہے اس کے بعد میں اورنگ جیب نے سیوہ جی کو پکڑنے کے لیے اپنے بیٹے سہزادہ یہ موہجم اور ماروارڈ کے جو جسونت چنگ ہے اپنے پڑے ہوں گے راجستان میں ماروارڈ کے ساسک جسونت سنگھ اجیت سنگھ کے پتا جی درگا داس را ٹھوڑ کے سمیں تو یہ وہ ہی جسونت سنگھ ہے ان کو دائی تو سونپا کہ آپ سیوہ جی کو پکڑ کے لائیے یہ سہزادہ موہجم کون سا ہے یہ وہ ہی موہجم ہے جب سترہ سو سات میں اورنگ جیب کی مرتی ہوگی تو بہادور شاہ پرثم جو ہے وہ اسی سہزادہ موہجم کو کہا جائے گا بہوشے میں یہ موہجم یہ ساسک بنے گا اب یہ بھی ایسا فل رہے سیوہ جی کو نہیں پکڑ پائے سولہ سو چو سٹ میں سیوہ جی نے سورت کو لٹا اور کہتے ہیں کہ ایک کروڑ کی آمدنی جو ہے ایک کروڑ کے یہ سونے جوہارات ہیرے رہے اس طرح سے ایک کروڑ تک انہوں نے لوٹ کی یہاں پہ تو اس سے سیوہ جی نے اپنا سامراجی اور فیل آیا اور وشال کا سامراجی کیا اپنی شکتی کو بڑھایا سینہ کو بڑھایا اب اورنگجے بھی دیکھے گا کہ سیوہ جی کو پکڑنا تو آسان نہیں ہے اب وہ اس ویکتی کو بھیجے گا جو بہت زیادہ کوٹ نتیگے مانا جاتا تھا اور وہ ہیں آمیر کے کچوہ راجہ مرزا راجہ جیسنگ آپ نے پورندر کی سندھی پڑی ہوگی وہ یہی مرزا راجہ جیسنگ ہے مرزا راجہ جیسنگ ہے یہ کہتے تھے کہ میں سیوہ جی کو ورت کے گہرے کی طرح باندھ لوں گا میں جیسے ورت کا گہرہ ہوتا ہے تو یہ کہتے تھے کہ میں ورت کے گہرے کی طرح جو ہے وہ سیوہ جیسنگ کو باندھ کے لیوں گا میں یہ جاتے ہیں باتوں میں تیز تھے اور یہ سیوہ جی کو تیار کر لیتے ہیں سندھی کرنے کے لیے عدینتہ سویکار کروانے کے لیے تو اب دیان میں رکھے گا جون 1665 میں پورندر کی سندھی ہوتی ہے مرزا راجہ جیسنگ اور سیوہ جی کے مدی یہ پورندر کا قلعہ ہے یہ سب مہاراشتہ کے اسطان ہے یہ اب جب ہم راجستان جی کے پڑھا تھا تو اس میں بھی جب آمیر آپ کو پڑھا تھا اس میں یہ گھٹنا آئی تھی مرزا راجہ جیسنگ کے بارے میں اب اس کی سرطیں کیا کیا تھی سیوہ جی کو 35 میں سے 23 کے لیے لوٹانے پڑے صرف 12 کے لیے کون سے تھے 4 لاکھ جو ہون وارسی کامدنی ہوتی تھی اس میں یہ جو مابتے تھے جیسے آج روپیہ ہے ویسے اس میں کہتے تھے ہون تو اتنی آمدلی والے لوٹانے پڑے ان کو سیوہ جی نے موغلوں کی عدینتہ سوئیکار کر لی بڑے پتر سمبازی کو موغل دربار میں 5000 کا منصب دار بنائے گیا سیوہ جی کو موغل دربار میں ویکتگت روپ سے اپستیت ہونے سے چھوٹ پراب تھی کہ آپ کو ویکتگت روپ سے اپستیت ہونا ضرور نہیں ہے نیکس پوئنٹ کیا ہے یدی موغل سینا بیزا پور اور گول کنڈا پر آکرمان کرے گی تو سیوہ جی موغلوں کی ساہتہ کریں گے تو یہ کوئی شرطیں تھی اب دیکھے گا ایک چیز کا دھیان رکھے گا سیوہ جی نے یہ سب چیزیں کیوں سیوکار کی کیونکہ اس سمیے کی استطی ایسی ہو گئی تھی اور یہی ایک اچھے راجہ کے گن ہوتے ہیں کہ وہ سمیے کے انصار دیکھے کی کیا ہو سکتا ہے سیوہ جی نورت بھارت میں کیا استطی ہے اورنگ جیب کی یہ حالانکہ دیکھیں سیوہ جی کو اورنگ جی پہ بروسہ نہیں ہے اس لئے وہ مرزا راجہ جی سنگ کو کہتے ہیں کہ اگر اس نے اورنگ جی نے مجھے نقصان پہنچ اگر مارنے کوشش کی تو مرزا راجہ جی سنگ کہتے ہیں کہ وہ میری جمہداری ہے میری ریسپونس بلیٹی ہے کہ آپ کو کچھ نہیں ہو گا میری جی سنگ کے ایک بیٹے کا نام بھی دیان میں رکھے گا رام سنگ تو میری جی سنگ کے آسواسن پر سیوازی جاتے ہیں آگرہ اچھا ایک پوئنٹ آپ دیان میں رکھے گا کہ جب یہ سندھی ہوتی ہے پورندر کی 1665 میں تو اس دیان رکھ لی جی اب دیکھیں میترو جب سیوازی اورنگ جیب کے دربار میں چلے تو جاتے ہیں جی سمال جی یہاں پورندر ہے اور یہاں گئی یہ آگرہ اب آگرہ میں اورنگ جیب نے کیا ان کو مان سمان دینے کی بجائے جو منصب داروں کی تیسری پنکتی تھی جیسے منصب دار کھڑے ہیں یہاں اورنگ جی بیٹھا ہے اور یہ دونوں طرف جیسے منصب دار ہیں تو منصب داروں کی جو تیسری پنکتی ہے وہاں کھڑا کیا سیوازی کو تو سیوازی کو یہ بہت جیدہ اپمان جنگ فیل ہوا کہ مجھے جس نے پورا مرہتہ سمراجی کو اتنا وشال کیا ہے اور جب پہلے کہ گیا تھا کہ آپ پورا سمان کیا جائے گا تیسری پنکتی میں کھڑا کیا اور جیسٹ اس مرزا یہ جو سیوازی ہیں ان کے آگے کون کھڑا تھا دوسری پنکتی میں وہ تھے جسون سی سی یہ بولتے بھی ہیں کہ جس جسون سن کی پیٹ میرے سین کو نے دیکھی تھی جسون سن کے پیچھے آج مجھے کھڑا ہونا پڑ رہے ہے یعنی ان کا کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ جسون سن مجھے پکڑ نے آئے تھا موجم کے ساتھ میں لیکن سیوازی کو پکڑ میں سکشم نہیں ہوا اور وہاں سے بھاگے تھے تب یہ کہتے ہیں کہ جس جس سن سن کی پیٹ میرے سین کو نے دیکھی آج مجھے اس کے پیچھے کھڑا ہونا پڑ رہا ہے تو اس سیوازی کا جب مان سما نہیں کیا گیا یہ گٹنا کب کی ہے 1666 میں بات چل رہی ہے اور اس کے بعد ارنگ جیب نے دگا بات جی کرتے آگرہ کے جیپور بھون میں سیوازی کو قید کر دیا اور مارنے کا بھی پلان کر لیا تھا کی کیسے مارنا ہے لیکن آپ دیکھیں یہاں سیوازی نے اپنا دہریہ نیک ہویا اور اس طرح سے انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں اور ہمارے ہندی جو ریتی رواز ہیں اس میں بیمار آدمی جو فل فروٹ ہیں یہ دان کرتے ہیں تو اس طرح سے انہوں نے یہ چیزیں تھوڑی نیامی روپ سے شروع کر دی اور اسی دوران یہی کرتے کرتے ایک دن جو ہے وہ اپنے بیٹے سمبازی کے ساتھ میں فلو کی ٹوکری میں نکل گئے اور وہاں سے آجاد ہو کے واپس اپنے مہار آشترہ پہنچ گئے تو دیکھیں کتنے تیز ترار دیماغ والے سیوازی تھے ایسے سمیہ میں بھی جہاں ان کو قید کر دیا گیا ہے مارنے کی تیاری چل رہی ہے وہاں بھی سیوازی نے اپنا دھیری اپنا پیسنس نہیں کھویا اپنے بیٹے سمبازی کے ساتھ نکل جاتے ہیں سمبازی کے آئیو بھی دیکھیں مطر اس میں کوئی زیادہ نہیں نو سال سمبازی ہیں ان کے بیٹے ایک پوئنٹ کا دھیان رکھے گا کہ اپنے اس تھان پر سیوازی نے کس وقت کو لیٹ تھا یعنی جس کو اپنی جگہ رکھا تھا یہ تو خود نکل گئے اپنی جگہ کس کو رکھا تھا ہیرو جی فرزند کو آپ یہ ہیرو جی نام دھیان میں رکھے گئے اور ہی سچ میں ہیرو تھے تھوڑا اس تکر رکھے یاد کر لی جگہ ان کو اپنی جگہ رکھا تھا اس کے بعد دیکھیں سیوازی کیا کرتے ہیں سیوازی اورنگ جیب کو یہ کہتے ہیں وہاں سے نکلنے کے بعد مہاراشتہ جب پہنچ جاتے ہیں کہ اگر تم مجھے ماف کر دو تو میں میرے بیٹے سمبازی کو آپ کے بیٹے مواجم کی سیوہ میں بھیج دوں گا تو اور اس کے ساتھ جو مواجم ہے اسے بھی اورنگ جیب یہ کہتا ہے کہ تم سیوازی کو پکڑو لیکن مواجم یہ زیادہ یود یود کا سوکن نہیں تھا آرام راجہ ہے بھلے جیسوان سنگھ ان کو پکڑنے آئے ہیں لیکن پھر بھی جیسوان سنگھ اپنے من میں سانبوتی رکھتے تھے سیوازی کے لئے مرزا راجہ جیس سنگھ ہے اور کہیں نہ کہیں یہ کہا بھی جاتا ہے کہ سیوازی کو اورنگ جیب کی جو کیت تھی اس کیت 1660 سکت نے 1667 اورنگ جیب نے سیوازی کو سوطنطر ساسک سویکار کر لیا اور سیوازی کو راجہ کی اپادی دیں یہ آپ دھیان میں رکھے گا اورنگ جیب نے سیوازی کو راجہ کی اپادی دیں اور سوطنطر ساسک سویکار کر لیا اور بیزا پور میں چوتھ وسول کا عدیقار بھی دیا گیا اب یہ چوتھ یہ کیا ہے یہ ہم آگے اور دیکھیں گے لیکن چونکہ اتنا کرنے کے بعد بھی اورنگ جیب ہے یہ شانتی سے نہیں بیٹھا تھا تو سیوازی نے 1670 میں سورت میں پونہ لوٹ کی تو سورت میں کب کب لوٹ کی انہوں نے 1664 اور 1670 یہ آپ سیوازی نے اپنا راجے بیشیک نہیں کرویا تو اب سیوازی جو راجے بیشیک ہے وہ دو بار کروائیں گے کب کب ہے اب یہ دیکھے گا پہلی بار ہوتا ہے جون 1674 یہ question آپ کے فرسٹ گیڈ میں پوچھا ہے کہ سیوازی کا راجے بیشیک کب ہوا تھا تو 1664 بہتر یعنی 1674 میں ہوتا ہے کہا رائیگر جو کین کی رازدانی بھی تھی اور کون تھا اس سمیں کاشی کا ویدوان ان کے پاس میں جس کے دورہ یہ سب کار کرم ہے یہ کیا گیا راجے بیشیک کا تو وہ کاشی کے پنڈی تھے گنگا بٹ انہی کا دوسرا نام تھا ویشویشور گنگا یا گنگا بٹ تو اور اسی سمیں سیوازی نے یہ ہے چھترپتی ہندو دھرمو دھارک ہندو پد پاس شاہی اتیادی کی جو اپادیاں ہے وہ دھارن کی اور تو کچھ چیزیں دھیان میں رکھے گا یہاں سے جو ہے 1674 میں جب انہوں راجے بھی سیک ہوتا ہے تب سے انہوں کہتے ہیں چھترپتی اور سیوازی کی دوسری پتنی تھی سورہ بھائی اس سورہ بھائی سے انہوں نے پونر بیوہ ہے اور انہیں اپنی پٹرانی گھوشت کیا دیکھیں میتروں جو پہلی پتنی بارے میں ہم نے پڑھا جب ان کا بیوہ ہوتا ہے 1640 میں سائی بھائی سے تو سائی سوہ بھائی سوہ بھائی سوہ بیٹے ہوا ہے راجہ رام انہوں آئے گا کیونکہ سیوازی کے بعد میں ایک بار سمبھائی بنیں گے 89 تک اور اس کے بعد میں راجہ رام ہی بنیں گے تو اب دھیان میں رکھے گا سائی بھائی کے بیٹے سمبھائی ہیں اور سوہ اور دوسری بار تانترک طریقے سے کیونکہ یہ کہا گیا کہ پہلی بار سمی شب نہیں تھا اس طرح سے کر کچھ بات ہوئی تو ایک تانترک تھا نششل پوری گو سوامی کے دورہ تانترک طریقے سے انہ کا دوبارہ راجہ بھی سیوازی کا اکٹوبر 16 چویتر سن وہ ہی ہے تھوڑا دھیان میں رکھے گا اپریل 1680 میں سیوازی کی مرتیو ہوتی ہے انتیم سنسکار ہے وہ چھوٹے بیٹے راجہ رام نے کیا کیونکہ بڑا بیٹا جو پتر جو تھا ان کا سنبھا جیئے وہ پن حالہ دورگ میں قید تھا اس سمیں تو ان کے چھوٹے بیٹے نے وہ سیوازی کے ساتھ میں ستی ہو جاتی ستی کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہوں کہ جب پتی کی مرتیو ہوتی تھی تو پتنی کو اس کے ساتھ ہی اس چتہ پر بیٹھا دیا جاتا تھا اور جیوی تھی اس میں جل جاتی تھی تو اسے ہند سمراجے کا سپنا دیکھا اور سچے ارثوں میں سیوازی مہراج جو ہیں انہیں سیوازی مہراج کہتے تھے اور سچے ارثوں میں مہراج تھے چھتر پتی سیوازی مہراج اور پورا مہراشتہ سیوازی کا فین ہے اور نا کے مہراشتہ سیوازی کے بارے میں سب جانتے ہیں ایک ویر ہیرو تھے اب ان کے بارے بھی ہم دیکھتے ہیں پرساسن کے بارے میں دیکھیں سیوازی کا جو پرساسن ہے اس میں سرس پر تو ہوتا تھا مہراج یعنی سیوازی خود چھتر پتی جو ساسک ہے اسے چھتر پتی تو پہلے کون تھے چھتر پتی سیوازی کسی کا پرامرش ماننے کے لئے کوئی بادی نہیں ہوتا تھا جو راجہ ہے ساسک چھتر پتی یہاں سیوازی کی ساہتہ کے لئے سیوازی نے اسٹ پردھان کی نیوکتی کی تھی یعنی یہ آٹھ میت پون ویگتی تھے جو سیوازی کی سلائے وغیرہ دیا کرتے تھے مین جو کئی کام ہے department وہ بھی سنبھالتے تھے اب یہ کون کون تھے وہ آپ کو دیان میں رکھنے ہے اشٹ پردھان میں آپ سے کئی پرکار سی کی پوچھ سکتا ہے پہلا تو یہ ہی کہ اشٹ پردھان ہے سیوازی نے نام کیا دیا تھا کون تھے تو یہ اشٹ یہ راجہ کا پردھان مطری ہوتا تھا اور جو ساسن کی پورے سامراجی کی دیکھ وال وغیرہ کرنے کا کام ہے وہ یہ پیشوائی کرتا تھا جب سہو آئے گا تو سہو کے سمیے سے جو پیشوائی وہ ہی سب کچھ ہونے لگ جائے گا باجی راو کے سمیے ہی کرتا تھا اماتے یا مضموعہ دار یہ کون ہوتا تھا ویت منتری آپ اس کو ارث منتری بھی کہہ سکتے ہیں یہ نام یاد کرنا بہت آسان ہے آسان سی ٹریک آپ بنا بھی سکتے ہیں اگر آپ کو یہ یاد نہیں ہو دیکھیں جیسے ویت منتری جو ہوتا ہے اس مزے مزے ہوتا ہے کیونکہ سارا پیسہ کس کے پاس ہوتا ہے تو مزے مزے ہوتے ہیں تو مزے سے مزے یہ مزموعہ اتنا تو ہنٹ بہت ہے تو آپ جیسے یاد کریں تیسرا ہے منتری یا واقع نیس یہ کون ہوتا تھا راجے کے دینی کاریوں تتھ دربار کی پرتی دن کی کاری وحی کا جو ویورن دیکھتا تھا پرتی دن کی کاری وحی کا ویورن ویسے ویورن ویسے واقعہ کی آج کیا واقعہ ہوا یعنی آج کیا گھٹنا ہوئی تو واقعہ مطلب آج کیا بات ہوئی تو وہ ہی یہ اس وقتی کا نام بھی ہے یعنی یہ کاری یہ راج پتر ویورن کاری وہ دیکھتا تھا تو آپ کیسے بھی یاد کر سکتے ہیں جیسے اب یہ پتر ویورن سی سمجھ دیتے تو کیسے یاد کریں گی آج کی ٹائم میں سب پاس موبائل فون ہے وات سیپ ہے فیس بوک ہے لیکن شروع میں شروع میں سب چٹھی کا پریوں کرتے تھے چٹھی آئی ہے بڑے دنوں کے بعد تو شروع میں کیا ہوتی تھی چٹھی آج کے ٹائم میں فون ہے وات سیپ کر دیتے ہیں تو شروع میں کیا تھی چٹھی اور وہ ہی پتر ویور کا کام کرتی تھی تو اس طرح سے کر کے یاد کر لیجی گا اس کے بعد دویر یا سمنت یہ کون ہوتا تھا ویدیش منتری سین 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 ویباگ کا پرموک مانا جاتا تھا جیسے جو گھوڑ سوار ہیں تو گھوڑ سوار وں کا سرو کہل سر نوب کہل تھا پنڈیت راو یہ جیسے نام سی ہے پنڈیت یا اسی کا دوسرا نام تھا سدر موحت سی تو یہ دھارمی کاریوں کے لئے جو انودانوں کی دیکھ رہے کا کام کرتا تھا یعنی دھارمی کاریوں سے سمجھ تھا پنڈیت راو اور آٹھوہ ہے نیائی دیس راجہ کے بعد یہی مکھے نیائی دیس ہوتا تھا ایک چیز نہیں ہے کہ یہ ویدیس منتری ہے تو یہ گھر پر بیٹھ کر ٹھیک ہے اگر آوشکتہ ہوئی تو یہ سب سین ایک سنبھالتے تھے یود میں جاتے تھے یہ دو ہیں بس یہ ہی نہیں جاتے تھے تو یہ آٹھ ویکتی آپ کو دھیان میں رکھ نے ہیں پیشو آمات یا مجموعہ دار منتری واقع نیز سچیو سرون ویس اور چٹنیز دبیر یا سمنت سین سین پتی سر نو وط پنڈی تراؤ صدر موحصی اور نیائی دیس تو یہ نام آپ دھیان میں رکھے گا اب بات کرتے ہیں سیو جی کی راج سو ویوست بارے میں تو دیکھیں احمد نگر کے اندر جو ملک امبر تھا اس کے دوارہ اپنائی گئی جو ویوستہ تھی ریت باڑی ویوستہ اور سیواجی کے جو راج سو ویوستہ ہے وہ بھی کس پر آدار تھی ریت باڑی ویوستہ پر ہی آدار تھی پر ہرم میں لگان 33% تھا لیکن بعد میں کچھ ایک کر ہے وہ ماف کرنے کے بعد میں لگان کتنا کر دیا گیا تھا جو بھو راج سو کی در ہے وہ کتنی کرتی گئی تھی 40% کر دو مہتپون کر بھی تھے وہ آپ دھیان میں رکھے گا بہت مہت پون کر رہے چوت وصولی یعنی چوت اور سردیس مکھی چوت کس سے لیا جاتا تھا پڑوسی راجیوں سے کہ ہم آپ پر آکرمن نہیں کریں گے اس کے بدلے میں نہیں دوگے تو آکرمن کریں گے لوٹیں گے اگر پیسہ دوگے تو نہیں لوٹیں گے نہیں آکرمن کریں گے یہ کتنا ہوتا تھا اس راجے کے آئے کا 25% لیا جاتا تھا آئے آئے آنتریک وابائی آکرمن سے شرکشا کی گارنٹی کے ساتھ تو دو چیز دھیان میں رکھے گا چوت یہ ہوتا تھا آکرمن نہیں کرنے کے بدلے کس سے پڑوسی راجیوں سے اور جو اپنے ادھین راجے تھے ان سے لیا جاتا تھا 10% اور ان کا خود گھوڑسوار کے اندر آپ کو دھیان میں رکھنا ہے دو ہوتے تھے ایک تو برگیر ایک ہوتا تھا سلیدار برگیر کون ہوتے تھے جنہیں راجے کی اور سے گھوڑے وے سستر دیے جاتے تھے سیوازی نے اپنی نیمیت سینہ بھی رکھی تھی اور سلیدار کون ہوتے تھے جو سویم ویوستہ کرتے تھے گھوڑے اور سستروں کی تو جب راجے ان کو دے گھوڑے اور سستر برگیر اور جو سینک اپنی سویم کی ویوستہ تھے اپنے سویم کے گھوڑے اور سستر سستر لاتے تھی یود کے لیے انہیں سلیدار کہا جاتا تھا سیوازی کے نو سینی کیندر بھی تھے سیوازی نے نو سیک بیڑا بھی بنائے تھا میت پون تھا کولابا اور دوسرا کلیانی مین کولابا دھیان میں رکھے گا آپ سر اے نوبت یہ ہم پہلے بھی بڑھ چکے یہ سمپون گھوڑ سوار سینہ کا پردہان ہوتا تھا سر اے نوبت کچھ سیوازی جو ہیں وہ ہندو پرزاتی کا انتیم پرتیبہ سمپن ویکتی اور راشت نرمات سا سکتا سیوازی ہندو پرزاتی کا انتیم پرتیبہ سمپن ویکتی اور راشت نرمات سا سکتا تو یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے تو میتروں یہ تے سیوازی سے سمدھ جتنے بھی میتپورن فیکٹ ہیں جو آپ کے ایک جام پوچھ سکتا ہے اس نے پہلے بھی پوچھے ہیں وہ سب آپ کے سامنے رکھے ہیں میں نے تو اب اس کو دو تین بار ویڈیو کو ریوائز کر لیجی گا اور اس کے ساتھ آپ کے پاس جو بھی میٹر ہے ایک بار اس کو بھی ریڈنگ لگا لیجی گا تو کچھ چھوٹے موڈ افیکٹ اور بھی کئی ہوتے ہیں جیسے حوالدار ہے اس کے اوپر کون ہوتا تھا یہ کئی چھوٹ چھوٹے نام اور آتے ہیں تھوڑا آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی اب ہم کچھ question ہے سیوازی مہاراج کے بارے 15 question ہے آپ کو بتانے ہے کہ آپ کے 15 question میں سے کتنے question صحیح ہوتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا سب سے پہلا question ہے سیوازی کا جنم کس درگ میں ہوا تھا اب آپ کے سامنے چار درگوں کے نام ہیں تو کہاں ہوا تھا سیوازی اور شیو سے شیو نیر تو کتنی میچنگ ہے جیسا جان سیوازی کا نام ہے وہ ہی سیوازی کا جنم اس طرح سے یاد کر لیجی گا سیوازی کا جنم شیو نیر کے دور سیوازی کی اپادی کرنے والے مرات سردار تھے تو کیا ہو جائے آئی ٹین سیوازی نیچٹ ہے افضل خان کی ہتیا کب کی گئی تو دھیان رکھے گا سکسٹین فپٹی نائن میں سولہ سو انسٹ میں افضل خان کی ہتیا کی جاتی ہیں پورندر کی سندی کس کس کے مدیہ ہوئی تھی اب بتائیے اس کا آپ کے سامنے اوپسن ہے پورندر کی سندی کس کس کے مدیہ ہوتی ہیں سیوازی اور جیسنگ پرثم دیکھیں جیسنگ پرثم کونہ یہ مرزا راجہ جیسنگ ہی ہے اور جو سوائی جیسنگ ہے ان کو کہا جاتا ہے جیسنگ سیکنڈ تو جیسنگ پرثم سکسٹین سیوازی راجہ بی سے کاسی کے کس پنڈی دورہ کروائے گیا تو رائی ٹین سر ہو جائے گا گنگ بٹ نیکس ہے میں سیوازی کو ہندو پرزاتی کا انتیم رجنا آتمک پرتیبہ سمپن ویکتی اور راشت نرمات مانتا ہوں یہ کتن کس کا ہے تو یہ ہے سر جدونات سرکار سیوازی کے منتری منڈل کو کہا جاتا تھا دس پنچ سی اٹھارہ پنچ سی اشت پردہان ان میں سے کوئی نہیں تو کیا ہوگا بہت سمپل کیوسن ہے اشت پردہان سر دیش موکھی نام اکر کتنا وصول کیا جاتا تھا اب بتائی کیا ہوگا اس 10% اور اگر چوت پوچھے آپ سے 25% سی واجی نے بھو سرو ایکشن کیلئے دائی تو کیسے سومپا تھا تو اس کا اناجی دتو ہو جائے گا اناجی دتو سیکن ہوگا رائی نیکسٹ سی واجی کے کال میں ویدیش منتری کو کہا جاتا تھا تو یہ بتائی اب وہ نام دھیان میں رکھ لیجئے ایسے جو سمیت کو ویدیش گھومنے کا بہت شوک ہے سمیت کو ویدیش گھومنے کا بہت شوک ہے تو سمیت سے سمنت یاد رکھ لیجئے ویدیش منتری کسے کاز آتا تھا سمنت پنڈی ترا نام پتا دی کاری کا کرتا وہ کیا تھا اب یہ بہت سمپل سا کیوشن ہے ویدوان اور دھارمی کاریوں کو سنگ رکشن ویت ایو راجس و منتری کا پد بھار اشت پردھان منتری منتل میں کیا تھا تو آپ سے وہ نام پوچھ رہی منتری پاٹل اماتے اور سمنت تو ویدو راجس سمنتری تو اس کا کیا ہو جائے گا اماتے سیوازی نے سائز تھا کھان پر حملہ کون سے درگ میں کیا تھا تو اس کا رائی ٹین سور فرشت ہو جائے گا پونے کے درگ میں اس کو تھوڑا سمیت کیا ہے پھر بھی کافی کچھ ہے آپ کے exam میں پوچھ لئے اس ٹوپک میں سے دو چیار بار اس ویڈیو کو ریوائز کیجئے گا زیادہ سے زیادہ اپنے مطروں سے شیئر کیجئے باردہ آج آج ویڈیو میں اتنا ہی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ جائے ہن جائے بارت ملتے ہیں